بیٹے سیکنڈ سمیسٹر میں ہمارے دو سبجیکٹ ہیں جن میں سے ایک ہے ہمارا کمیونکیشن، ماس کمیونکیشن اور جنرلیزم ابھی جو لیکچر میں ریکارڈ کرنے لگی ہوں آپ کے لیے یہ کمیونکیشن، ماس کمیونکیشن اور جنرلیزم کا ہے اس میں ہم بیسکلی فرس لیکچر میں ان تینوں جو ٹارمینالوجیز ہیں ان سے انٹرڈیوز ہوں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کمیونکیشن کو ابھی ہم فرس سمیسٹر میں آلموسٹ اس کا مین کانسپ لے چکے ہم اس کو تھوڑا سا ریویو کریں گے، ریوائز کریں گے اور پھر ہم اس کو فردر ڈسکس کریں گے جب ہم کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا پروسیجر ہم فالو کرتے ہیں جس میں ہم کسی چیز کے مفہوم سے کسی کو آگاہ کرتے ہیں اور جس کے لئے ہم ڈیفرنٹ سائنس کو ڈیفرنٹ سیمبلز کو ڈیفرنٹ سیمی آٹک کنونشنز جو ہیں ان کو یوز کرتے ہیں مطبع ہم لفظوں کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے، باتچیت کے ذریعے جو ہے اپنا جو بھی میسیج ہے وہ دوسرے شخص کو پہنچاتے ہیں جو اس کو کمیونکیشن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں دو لوگوں کے درمیان دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان جو میسیج ہوتا ہے ڈیلیور ہوتا ہے اس پروسیس کو ہم کمیونکیشن کہتے ہیں کمیونکیشن کا ورڈ جو ہے وہ کمیونکیٹ کرنے سے نکلا ہے یعنی کہ کسی سے بات چیت کرنا کسی سے گفتگو کرنا ابھی جو میں یہ آپ کو لیکچر ڈیلیور کر رہی ہوں جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں بیسیکلی یہ ہے کمیونکیشن کہ میں آپ کو کسی جیس کے بارے میں آگاہ کر رہی ہوں جب ہم کلاسٹروم میں ہوتے ہیں ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں ہمارے سبجٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کے ڈیفرنٹ ایشیوز کے حوالے سے وہ سب بھی کمیونکیشن کہلاتا ہے آپ اپنے گھر میں اپنے اردگرد کے لوگوں سے اپنی فیملی سے اپنے فرنڈ سے اپنے سکول کالج ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹس میں یا آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو فہاں پر آپ اپنی بات کسی شخص کو پہنچانے کے لیے جس چیز کا سہارا لیتے ہیں وہ کمیونکیشن ہے کمیونکیشن کی بہت ساری اقسام ہے اور کمیونکیشن کے بہت سارے طریقے ہیں جو ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن پہلے ہم ان تینوں ٹارمینالوجیز کے مین کانسپٹ کو ڈسکس کریں گے جن میں سے کمیونکیشن یہی ہے بات چیت کرنا اب بات چیت کرنے کے مختلف طریقے ہیں جیسے ابھی میں جو بات کر رہی ہوں تو میں بول کے بات کر رہی ہوں میں آپ کو جو ہے وربل کمیونکیشن کر رہی ہوں لیکن جب ہم کسی کے سامنے موجود ہوتے ہیں جب ہم کسی سے ڈیریکٹلی فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں تو تب ہم ایک سے زیادہ طریقوں کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں فار اگزیمپل اگر یہی لیکچر ہم کلاسٹروم میں ڈیلیور کرتے تو میں اس وقت وربل کمیونکیشن جو کر رہی ہوں میں کلاسٹروم میں بھی یہی وربل کمیونکیشن کرتی مطلب لفظوں کا استعمال کرتی اور یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی جس کے رسپانڈ میں اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرتے بات کرتے تو آپ بھی وربلی کمیونکیٹ کرتے یا میں آپ سے کوئی کوسٹن کرتی آپ مجھے فیڈبیک دیتے تو آپ وربلی کمیونکیٹ کرتے لیکن دیورنگ لیکچر جو ہیڈ نوڈنگ ہے آپ اپنا سر ہلاتے ہیں جس سے آپ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ میں اٹینٹیو ہوں یا دوسری انڈیکیشن ہوتے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی فیس ایکسپریشنز آپ کی چہرے کے تاثرات سے آپ کا ٹیچر اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کیلئے لیکچر بورنگ ہے یا انٹرسٹڈ ہے آپ کیلئے لیکچر آسان ہے یا مشکل ہے آپ کو اس کی بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی جیسے ہم کسی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ آئے وہ خوش ہے اداس ہے یا غصے میں ہے اسی طرح سے دیورنگ لیکچر آپ کے فیس ایکسپریشنز آپ کے اساتھ ازا کو یہ سمجھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی بات کس حد تک سمجھ آ رہی ہے یا آپ کس حد تک اس میں دلچسپی محسوس کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ لیکچر کے دوران اگر اپنی ٹانگ کو مسلسل ہلا رہے ہیں یا اپنے ہاتھ کو مسلسل ہلا رہے ہیں یا کوئی ایسی غیر معمولی حرکت کر رہے ہیں جو روٹین میں نہیں کرتے تو اس سے آپ کی کسی نے کسی بیچینی کا اندازہ ہوتا ہے جس سے آپ کی جو لیکچر ہے اس میں آپ کی توجہ کے نہ ہونے کا حساس آپ کے استاد کو ہوتا ہے وہ آپ کو اس بات کے لئے نوٹ کر لیتا ہے گویا آپ کچھ بولے نہیں آپ نے کچھ نہیں کہا لیکن اس کے باوجود آپ کے ٹیچر نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ کسی مسئلے سے دو چار ہیں یہ ہے کمیونکیشن بات کرنا مطلب کسی شخص تک اپنا بات پہنچانا جو آپ کہنا چاہتے ہیں اپنا میسیج جو ہے اس کو کنوے کرنا اس کو مزید ہم جب اس کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے دوسرا جو اس میں ہمارا ٹاپک ہے that is ماس کمیونکیشن یا ماس کمیونکیشن جب ہم اس کی بات کرتا ہے ماس کمیونکیشن کی تو ماس مین بڑا وسی ایک ایسا گروہ جیسے آپ پانچ بچے ہیں کلاس میں یا چار بچے ہیں کلاس میں میرے لئے ایک چھوٹی سے کلاسٹر میں آپ سے بات کرنا آسان ہے سکسٹی سیونٹی ایٹی بچے ہیں تب بی کوائٹ پوسیبل کہ میں اپنا لیکچر بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکوں ہنڈرڈ سے زیادہ بچے ہو جائیں یا ہنڈرڈ سے زیادہ ان کی تعداد تجاوز کر جائے تو تب ممکن ہے کہ میری آواز تمام بچوں تک نہ پہنچ سکے میں ان تمام بچوں کو وہ بات نہ بتا سکوں اگر تعداد اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے مجھے اسیمبلی گراؤن میں کوئی لیکچر ڈیلیور کرنے کے لئے کہا جائے تو میں اپنا لیکچر ہم پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں جو نیوز ہم بریک کرنا چاہتے ہیں جس چیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کے لئے تو یہ ایک عام ہیومن وائس سے پوسیبل نہیں ہے کہ میں کمینیکیٹ کروں گی یا میں ہر شخص کے پاس جا سکوں گی یا میں ہر شخص کو ڈیریکلی بتا سکوں گی کہ میں کیا چاہ رہا ہوں اس کے لئے ہمیں کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے ہوگا جو ذریعہ ہم استعمال کریں گے جس ذریعے سے ہم ان لوگوں تک بات پہنچائیں گے اس ذریعے کو میڈیا کہیں گے میڈیا کا مطلب کیا ہے میڈیم سے یہ نکلے جیسے میں نے آپ کو اسمبلی گراؤنڈ کے اگزیمپل دی اگر میں اسمبلی میں لیکچر لوں گی تو میں اس کے لئے کسی مائک کا کسی سپیکر کا کسی اور ایسی ڈیوائس کا استعمال کروں گی کہ میری آواز جو ہے زیادہ لوگوں تک جا سکے تو that is میڈیا جیسے مساجد میں آپ ازان کے آواز سنتے ہیں یا ڈیفرنٹ اناؤنسمنٹ سنتے ہیں سپیکر کے ثروت کہ زیادہ لوگوں تک وہ آواز جاتی ہے تو وہ ہے میڈیم کہ وہ شخص اپنی نومل ہیومن وائس کے علاوہ کوئی اور سورس بھی یوز کر رہا ہے جس سے کہ وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو جب میس کمیونکیشن ہوتی ہے تو جب ہم پوری دنیا کو بات بتانا چاہتے تو وہ ایک میس گروپ ہے یعنی ایک ایسا بڑا گروپ جس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے جس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے جس کے بارے میں آپ ایک رو فگر بھی نہیں دے سکتے کہ آپ ایٹ اٹھائیم کتنے لوگوں سے بات کر پائیں گے تو ایسے میس گروپ کے ساتھ بات کرنے کا جو عمل ہے وہ میس کمیونکیشن کہلاتا ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ میس کمیونکیشن کسی میڈیا کے بغیر پوسیبل نہیں ہے تو اتنے بڑے گروپ کو بات پہنچانے کے لیے ہم جس میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اس کو میس میڈیا کہتے ہیں اب میس میڈیا کیا ہوتا ہے میس میڈیا میں ہماری یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو ریڈیو ہے ٹیلیوین ہے نیوز پیپر ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کی جس تک ایکسیس ہے اور جو ایٹ ای ٹائم اے کی چیز کو زیادہ لوگ بہتر طریقے سے سن سکتے ہیں یا انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہمارا آ جاتا ہے جرنلزم 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 جو ورڈ ہے جرنل سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی صحیفہ کوئی پرنٹڈ فارم میں چیز ابھی جو ہم ریڈیو دیکھتے ہیں یا ٹیلیوین دیکھتے ہیں یہ شروع سے دنیا میں موجود نہیں تھے اس سے پہلے لوگ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کہ جو نالج جو انہوں نے گین کیا ہے وہ ویسٹ نہ ہو جائے یا لوگوں تک پہنچنے سے رہ نہ جائے تو انسان نے اس کے لیے مختلف طریقہ کار سوچے کہ میں اپنا یہ جو نالج ہے اس کو کیسے سیو کروں کہ لوگوں تک اس کو پہنچایا جا سکے اس کے لیے انہوں نے بہت سارے ڈیفرنٹ میتڈز ہے اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں یا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو لوگ پہلے غاروں میں جب رہتے تھے تو دیواروں کے اوپر کسی چیز سے کھدائی کر کے ڈیفرنٹ امیجز ڈراؤ کرتے تھے تاکہ جو نالج ہے وہ دوسرے تک پہنچ سکے اس کے لیے ڈیفرنٹ سیمبلز وغیرہ بناتے تھے فور ایکزیمپل سورج کے بارے میں کوئی شخص جو ہے وہ بتانا چاہتا ہے اب سورج کی وہ پچر اگر ڈراؤ کرتا ہے تو اس کے ڈیفرنٹ میننگز ہو سکتے ہیں یا تو سورج کے بارے میں ہی بات کرنا چاہتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہے جو اس نے دیکھی ہے اس کا کیا نام ہے یا اگر وہ کسی کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ روشنی دیتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ اسی پکچر کو ڈراؤ کرے گا سیمبل دے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے کہ ہمیں روشنی ملتی ہے یا وہ حرارت کی بات کرنا چاہتا ہے یا وہ لائف کی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سیمبل کو ڈراؤ کرے گا اس سیمبل سے لوگ انڈسٹینڈ کریں گے پھر یہ ایک لانگ پروسیجر تھا اور لانگ لاسٹنگ نہیں تھا کہ لوگ ایک پکچر کو دیکھ کے خود سے ہی سمجھ جائیں کہ یہ پکچر اس وقت حرارت کے بارے میں بات کر رہی ہے یا اس وقت یہ روشنی کے بارے میں بات کر رہی ہے اس وقت اس کے نام کے بارے میں بات کر رہی ہے ایک پکچر خود بول نہیں سکتی آپ وہ پکچر ڈراؤ ہوئی دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس شخص نے یہ پکچر جو ڈراؤ کی تھی وہ اس سورج سے کیا انڈکیشن دینا چاہتے تو انسان کو لگا کہ کوئی لفظ ہونے چاہیے کوئی جملے ہونے چاہیے جن میں بات ہو جس کے نتیجے میں زبان اجاد ہوئی جب زبان اجاد ہوئی تو پھر اس کو ہوا کہ مجھے اس کو کہیں نہ کہیں پریزرف کرنا انہوں نے ڈیفرنٹ چیزوں پر لکھنے کا آغاز کیا تو جو لکھنے کا جو آغاز ہے بیسیکلی یہ جرنلزم کا ہی آغاز ہے جب ہم جرنلزم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دو چیزوں کا ڈسکس کرتے ہیں پہلی چیز ہوتی ہے ہماری مختوتات اور دوسری ہے ہماری مطبوعات مختوتات جو لفظ ہے وہ خط یعنی کہ لیٹر سے نکلا ہے جو بھی چیز آپ کی ہینڈ برٹن ہے آپ نے اگر ڈیفرنٹ ڈراماز دیکھوں گے یا موویز دیکھوں گی تو آپ نہیں دیکھا گا کہ جو پہلے بادشاہ ہوتے تھے حکمران ہوتے تھے وہ اپنی لائف کے امپورٹن واقعات جو ہیں لکھوایا کرتے تھے باقاعدہ ان کے پاس تاریخ نویز تاریخ دان ہوتے تھے جو ان کے کہنے پہ وہ واقعات لکھتے تھے تاکہ آنے والے دور کے لوگ جو ہیں ان کی شجاعت کے بارے میں ان کی فتوحات کے بارے میں ان کی لائف سٹائل کے بارے میں جان سکیں یہ ٹرینڈ ہوتے 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 اتنا زیادہ ہوا کہ بہت سارے کلمی نسخیں جو ہیں وہ دستیاب تھے ڈیفرنٹ ہسٹریز میں پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ انسان کو لگا کہ ایک کتاب ایک ہی بار لکھی جا سکتے اس کو بار بار لکھنا ممکن نہیں ہے یا لکھیں تو یہ ایک لمبا پروسس ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار لکھا جائے تو کوئی ایسا طریقہ کار تلاش کیا جائے کہ جو چیز ایک بار لکھ لی جائے اس کو اسی شکل میں بار بار دوبارہ سے لکھا جا سکے جس کے نتیجے میں پرنٹنگ پریس اجاد ہوئے پرنٹنگ پریس نے یہ آسانی کر دی کہ آپ ایک بار ایک میٹیریل کے کوپی تیار کرتے ہیں اور پھر بار بار اس کو پرنٹ نکال لیتے ہیں اور جتنی زیادہ تعداد میں آپ چاہیں اس پرنٹ کو نکال سکتے ہیں یہ ہے مطبوعات تباعت یعنی کہ پرنٹنگ سے نکلا ہے یہ تین بنیادی چیزیں ہیں ہماری جن کو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ مین ان کے کونسپٹس ہیں اب ہم نیکس لیکچر جو ہم اس کا کریں گے اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کمیونکیشن جو ہے اس کے کیا طریقہ کار اور ایک انسان کومنلی کتنے طریقوں سے بات کرتا ہے کمیونکیشن کی اقسام کتنی ہے کہ ایک شخص کتنی قسموں میں بات کرتا ہے پھر ہم ماس کمیونکیشن کی بات کریں گے کہ ماس کمیونکیشن کس کس ذریعے سے ہوتی ہے اس کے ٹوٹل کتنے ہمارے پاس میتھڈز ہیں ان میتھڈز کو ہم کس کس وجوہات پہ کن کن لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہم جنرلیزم کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ جنرلیزم کا کیا سکوپ ہے اس کی کیا ٹائپس ہیں یہ کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور اس میں کس طریقہ اقار سے بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں کوئی کیوریز ہو تو آپ گروپ میں مجھ سے اس کے حوالے سے پوستنز کر سکتے ہیں اللہ حافظ